ہیلو گائز کیسے آپ سب آج میں لاؤ این وش اسٹرامی کا تھرڈ اپیسوڈ ہندی ایکسپلین کرنے والی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جن کی بات یاد کر کر جو ڈائن ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ یوں نہ کون ہے کیا یہ اس کی کوئی گل فرن ہے کیا وہ ایکس گل فرن ہے اور کیا وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کھ بھی نہیں ہو سکتا تب ہی وہ یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر جو ہے وہ اس کی پہن دامی آ جاتی ہے اور دامی کہتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو کیا تم شوق میں ہو تب ہی جو ڈائن ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کے لیے تمہارا شکریہ اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تب ہی دامی اسے کہتے ہیں کہ یہ سب لائنز تو میرے بوائی فرن نے مجھے کہنی چاہیے اور یہ سب تم کہہ رہی ہو تب ہی جو ڈائن ہے کہ تم سو جاؤ تب ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈائن ہے اسے سیونگ یو کا میسیج آتا ہے کہ آج جو بھی ہوا اس کے لیے سوری میں نے آج بہت غلط کیا تب ہی ڈائن اسے کہتے ہیں کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ڈائن کو سیونگ یو میسیج بھیجتا ہے کہ کل ہمیں کتنے بجے ملنا ہے یا میسیج پڑھ کر جو ڈائن ہے وہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیونگ یو ہے فو ڈائن کو پارک میں ملنے کے لیے بھولاتا ہے اور جو ڈائن ہے وہ تھوڑی سی ہجگی چاہتی ہے کیونکہ جو کچھ بھی کل ہوا اس کے بارے میں اسے پوچھنا تھا لیکن وہ اس بات کو ڈال کر کچھ اور ہی پوچھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا ویدر بہت ہی اچھا ہے نا تب ہی سیونگ یو کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور وہ جب دونوں پارک گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہی جو ڈائن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سارے کتنے اچھے اچھے کپل سے ہیں نا اور یہ بیڈمنٹن بھی کھیل رہے ہیں کہ ہم نیکس ٹائم سے بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں یہ سب وہ پوچھ رہی ہوتی ہے تب ہی سیونگ یو بھی کہتا ہے کہ ہاں یہاں کا ویدر بہت ہی اچھا ہے اور تم ابھی ابھی شیپٹ ہوئی ہونا اس وجہ سے تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا پارک ہے تب ہی وہ دونوں ایسے بات کرتے ہوئے کہیں پر بینچ پر بیٹ جاتے ہیں تب ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیونگ یو ہے وہ بک نکالتا ہے اسی دوران ڈائنوں سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ بک کیوں نکال رہے ہو کیا ہم یہاں پر اس بک پر سونے والے ہیں تب ہی جو سیونگ یو ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ بک میں اس لیے لائے ہو کہ تم مجھے سکھا سکو تب ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائن کہتے ہیں کہ ایسا کیوں یہاں کا ویدر بھی کتنا اچھا ہے ہم سٹڈی کرنے کے لئے سٹڈی کیفے بھی جا سکتے تھے تب ہی آگے ہم دیکھتے کہ سیونگیو کہتا ہے کہ تمہاری گریٹس میرے سے بھی بہت اچھے اور میرے گریٹس بلکل بھی اچھے نہیں ہیں اور ہماری ایکسام بھی آ رہی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تم مجھے پڑھاؤ تو جو ڈائون ہے وہ ازگر پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھ پر نظر رکھ رہے تھے تب ہی جو سیونگیو ہے وہ اس طرح سے اسے دیکھتا ہے کیا پھر سے مجھے پڑھاؤ گی نا تب ہی جو ڈائون ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ کھانے کے لئے جلتے ہیں تب ہی جو سیونگیو ہے وہ اپنے موبائل پر اچھا ریسٹورنٹ ٹریک کرتا ہے تب ہی ڈائون اس سے ہس کر پوچھتی ہے کہ مجھے اچھا کھانا ملے اس وجہ سے تم یہ دیکھ رہے ہو نا تب ہی ڈائون اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے تب ہی سیونگیو اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں پر ہی ہے تم کیا لوگی ڈائون کے ساتھ دیکھ کر سب ہی فرنڈز جو ہے وہ سرپرائز ہو جاتے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ہی لوگ ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں پیٹھتے ہیں تب ہی ریسٹورنٹ میں ایک جو ہے نیم لکھا ہوا ہوتا ہے جو بھی کہ سپائسی کھانا ختم کرے گا اسے جو پلٹس ہے وہ فری ملیں گی تب ہی وہ دیکھ کر جو سیونگ یو ہے اور جو یویل ہے وہ دونوں اس کھانے کو فینش کرنے میں لگ جاتے وہ سارے بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا مزاگ اڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ جب ریسٹورنٹ سے باہر آتا ہے تب چینم کو ہانا کہتی ہے کہ تم دو پڑھائی کرتے کرتے سو ہی گئے تھے تب ہی چینم کہتا ہے کہ میں بس تھوڑی ہی در سویا تھا تب ہی وہ کہتی ہے کہ تین گنڈے تمہارے لیے زیادہ ہی نہیں ہو گئے تب ہی وہاں پر جو سیونگ یو ہوتا ہے وہ ہستا ہے تب چینم اسے کہتا ہے کہ میں نے پہلی بار تمہیں ایسے ہستے ہوئے دیکھا ہے تو جو سیونگ یو ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے تب ہی آگے ہم دیکھتا ہے کہ وہ سارے لوگ چل رہے ہوتا ہے اسی دوران یو ویل سیونگ یو کو پیچھے بھولاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو آدمی تھے وہ کون تھے اور تب سیونگ یو کہتا ہے کہ وہ میرے فرینڈز تھے پرانے فرینڈز تب ہی جو یو ویل ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے کچھ بھی ہو لے کے ان سے ڈائون کو کچھ بھی خطرہ ہونا نہیں چاہیے سمجھے اور یہ میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں ایسی اس کے بات سن کر یو ویل جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے تب ہی ڈائون پیچھے مڑ کر سیونگ یو کو ہز کر کہتا ہے کہ تم وہاں پر کیا کر رہے ہمارے ساتھ آؤ تب ہی جو ڈائون کو سیونگ یو ہے وہ پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے کہ جون ہونگ لامنے کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو ہوجون کو پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ کیا تمہیں سیونگ یو مل گیا ہے اور اگر مل گیا ہے تو مجھے اس کا پتہ دو تب ہی جو ہوجون ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ مل گیا ہے لیکن تب ہی جو اس کا فرینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم اب بھی اسے پسند کرتی ہو تب ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ تو اوفیس ہے اور میرے اس کے ساتھ تیسٹین ہے تب اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں چھوپی رہو تو اچھا ہے تمہارے تیسٹین کے لیے تب ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوجون سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جو سیونگ یو ہے اسے ایک گل فرینڈ مل گئی ہے تب ہی جو ہونگ ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے پوری طرح سے بات بتاؤ نہیں تو میں تمہارا موہ تو دوں گی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیونگ یو ہے وہ ڈائن کے ہاں پر پڑھنے کے لیے آتا ہے تب ہی دامی اور ڈائن اس کے لیے بہت اچھا اچھا کھانا بناتی ہے تب ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈائن ہیں اسے ڈائن اور ڈائن بہت ہی پریشان کرتے ہیں اور مزاق بھی اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا تم دونوں ایک ساتھ ہو انہیں چھڑانے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈائن کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تمہیں تو پتہ ہی ہے اور تب ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی شرما رہی ہوتی ہے تب ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائن اور ڈائن اسے بہت پریشان کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں مزاق میں کہ ڈائن تم اتنا کم کیوں کہا رہی ہو کیا تم سیونگ یوک کے سامنے شرما رہی ہو تب ہی یہ بات سن کر جو ڈائن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اب بس بھی کرو تم اسے انکمفرٹیبل کرا رہی ہو تب ہی رامی اور ڈائن کہتے ہیں کہ تم نے تو ہمیں پتایا تھا کہ سیونگ یوک کو دیکھتے ہی تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے تب ہی جو ڈائن ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے وہ ایکٹرس ہے اور وہ میرا مزاق اڑا رہی ہے تب ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب چھوپی کرو تم دونوں مجھے بہت پریشان کر رہے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہانا ہے وہ یوویل کو ملنے کے لئے گارڈن میں بھولاتی ہے اور ہانا اسے کہتے ہیں کہ کیا تم میرے بائی فرنڈ بنوگے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سیونگ یو اور جب ڈائن پڑھ رہے ہوتے ہیں تب ڈائن اسے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں کھولی ہوا میں جانا ہے تب جو سیونگ یو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں اور ڈائن کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو وہ دونوں کب سے گھور رہے ہیں اس وجہ سے ہم باہر جائے تو ہی بہتر ہے تب وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں اور جب وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں تب جو ڈائن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا ویدر بہت اچھا ہے تب ہی سیونگ یو کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے تب ہی آگے ہم دیکھتا ہے کہ جو سیونگ یو ہے وہ ڈائن سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بہنیں کیا کہہ رہی تھی وہ ڈیسٹینی کی بارے میں تو ڈائن کہتی ہے کہ وہ صرف میرے ساتھ مزا کر رہی تھی ان کی بات دل پہ مد لگاؤ اور اسے چھوڑ دو تب ہی سیونگ یو کہتا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا وہ سن کر تب ہی جو سیونگ یو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم دونوں مطلب یوئل اور تون کیا ایک دوسری کو پسند کرتے ہو تب ہی ڈائن اسے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم صرف فرنڈز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کسی پسند کر اور میری فیلنگز کہ میں تمہیں اور دکھاؤ اور اور ایکسپریس کروں تب ہی یہ بات سن کر سیونگ یو کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا تم میری گل فرنڈ بنوگی تب یہ بات سن کر جو ڈائن ہے وہ سیونگ یو کی طرف بہت پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے آگے ہم دیکھتا ہے کہ جب ہانا یوئل کو پروپوس کرتی ہے تب ہم دیکھتا ہے کہ سیونگ یو سے کہتی ہے کہ تم بہت شائع ہو تب ہی جو سیونگ ہمارے بارے میں میرے فرنڈ کو بتانا ہے تب جو سیونگ یو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹوڑا وقت دوں میں اس سب کے سے کہہ رہی ہوتی اور ملٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی جو سیونگ یو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور تب ٹائن بہت ہی لنس کو کال تو guys love and wish اس ٹرامے کے اگلے اپیسوڈ میں جلدی اندھی اکسپلین کر کے لاؤں گی تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لائک کمن شیئر اور یا 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 پیس بیر آئی 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 یا آئی